ہلو گائیز ویلکم ٹو اسٹر او فیٹر ایڈوکیشن یوٹیوب چینل مائن ایم ایم ایز ابھیشیف تھاکور اور آج کس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں اتر پردیش میں ہونے والی انڈین آرمی کی اوپن بھرتی کے بارے میں تو اس ویڈیو کن تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو اس ہونے والی بھرتی کی ساری جانکاری مل سکے اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کا کیا ایج قرائٹیریا ہونا چاہیے کتنی آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے آپ ایک ٹریڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ ٹریڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کی بھی جانکاری دوں گا اور باقی ساری امپورٹن ڈیٹیلز اس میں ڈسکس کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کن تک ضرور دیکھئے اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور پہلی بار چینل وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تو سب سے پہلے اس میں بتا دوں آپ کو بھرتی ہے اے آر او آگرہ کی اور یہ بھرتی ہوگی ایگل گراؤن ماثرہ کینٹ نیر ویٹرینری کالیج 281001 تو ایگل گراؤن ماثرہ کینٹ میں یہ بھرتی ہوگی اے آر او آگرہ کی بھرتی جو ہوگی 22 فرمی 2020 کو شروع ہوگی اور چلے گی 15 مارچ 2020 اب بات کرتے ہیں کہ یو پی کی کون کون سی ڈسٹک جو ہیں اس ریلی میں پارٹ لے سکتے ہیں تو آگرہ ڈسٹک ماثرہ ہتھرس کاسکنج علیگرڈ اور فیروز آباد ڈسٹک جو ہیں یہاں کے کینڈیڈیٹ ہی اس ریلی میں پارٹ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس ریلی میں پارٹ لینا ہے تو آپ کو آن لائن ریجسٹریشن کرنا جو ہے ضروری ہے آن لائن اپلیگیشن فارم بھرنا جو ہیں شروع ہو چکے ہیں دو جنبری 2020 سے اور لاسٹ ایٹ ہے فارم بھرنے کی پندرہ فروری 2020 تو اس کے لئے آن لائن اپلائیز ضرور کریں اور صرف ایک ٹریڈ کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے جی ڈی کی بھرتی ہوگی یہاں پہ ٹیکنیکل کی بھرتی ہوگی کلرک کی بھرتی ہوگی اور ٹریڈمن کی بھرتی ہوگی لیکن ان چار میں سے کسی ایک ٹریڈ کے لئے ایک اپلینکیٹ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے ایک سے زیادہ ٹریڈ کے لئے آپ فارم فلن نہیں کر سکتے ہیں اور باقی اس کا جو ایڈمیٹ کارڈ آپ کے ایشو کیے جائیں گے وہ کیے جائیں گے سولہ فروری 2020 سے اکیس فروری 2020 کے بیچ میں اب بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ٹریڈ کے لئے کتنی ایج فیزیکل سٹینڈر قولی فکیشن ہونی چاہیے تو وہ سب سے پہلے بات کریں اگر جیڈی کی ساڑھ ستارہ سے اکیس سال کے بیچ میں آپ کی ایج ہونی چاہیے یعنی کی ڈیٹ آو بر تھا آپ کی ایک اکتوبر 1998 سے اپریال 2002 کے بیچ میں ہونی چاہیے ہائٹ پیٹ چیسٹ کی بات کریں ہائٹ آپ کی ایک سو ستتر بیٹ فٹی کے جی چیسٹ سیونٹی سینٹی میٹر قولی فکیشن دیکھیں اس کے لیے تو آپ میٹرک پاس ہونے چاہیے ٹوٹل پرسنٹیج ہونی چاہیے اس میں آپ کی پنتالیس پرتیشت اور ہر ایک سبجیکٹ میں تیتیس پرتیشت ٹیکنیکل ٹریڈ کی بات کریں تو ٹیکنیکل کے لیے آپ کی ساڑھ ستارہ سے تیس سالے جھونی چاہیے یہی سیم ایج آپ کی کلرگ کے لیے ہونی چاہیے اور یہی سیم ایج آپ کی ٹریڈ مین کے لیے ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کی ڈیٹ آؤ بر جو ہے ایک اکتوبر 1996 سے اپریال 2002 کے بیچ میں آنی چاہیے ٹیکنیکل کے لیے بات کریں تو آپ کی ہائٹ ایک سو ستر سینٹی میٹر پچاس کئی جی ویٹ سیونٹی سیونٹی میٹر آپ کی چیسٹ ہونی چاہیے اور کوالیفیکیشن ٹین پلس ٹو پاس ہونے چاہیے آپ فیزکس کمیسٹری میتھمیٹکس اور انگلیش کے ساتھ ٹیٹل پرسنٹیز 10 پلس ٹو میں ہونی چاہیے 50 پرسنٹ اور ہر ایک سبجیکٹ میں چالیس پردیجت کلرک کے لیے بات کریں تو کلرک کے لیے آپ کی ہائٹ 162 سنٹی میٹر ہونی چاہیے 50 kg ویٹ 77 سینٹی میٹر آپ کی چیسٹ ہونی چاہیے ٹین پلس ٹو پاس ہونے چاہیے آپ آرٹس کومیرس یا پھر سائنس میں ٹوٹل پرسنٹیز ہونی چاہیے 60% اور ہر ایک سبجیکٹ میں 50% اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انگلیش پڑھی ہونی چاہیے اس میں آپ کے 50% مارکس ہونی چاہیے اور میتھمیٹکس یا پھر اکاؤنٹس یا پھر بک کیپنگ یہ تین سبجیکٹ میں سے کوئی ایک سبجیکٹ آپ نے کلاس 12 میں پڑھا ہونا چاہیے اور اس ایک سبجیکٹ میں بھی آپ کے 50% مارکس ہونے چاہیے اگر ٹریڈ مین کی بات کریں تو 10 پاس اگر آپ ہیں تب بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹریڈ مین کے لیے اور اگر آپ ایٹھ پاس ہیں تب بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹریڈ مین کے لیے اس کے لیے آپ کی ہائٹ رہے گی 170 سینٹی میٹر 48 kg ویٹ اور 76 سینٹی میٹر آپ کی چیسٹ ہونی چاہیے اب ڈاکیمنٹس کون کون سے لے کے آنے ہیں جب آپ بھرتی دیکھنے آئیں گے تو آپ کا ایڈ میٹ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے فوتوگرائف کی 20 کوپیز ہونی چاہیے آپ کے ایڈوکیشنل سٹیفیکٹس ہونی چاہیے ڈومیسائل سٹیفیکٹس ہونی چاہیے کاس سٹیفیکٹس ریلیجن سٹیفیکٹ سکول کریکٹر اینڈ کیریکٹر سٹیفیکٹ انمیریٹ سٹیفیکٹ ریلیشنشپ سٹیفیکٹ این سی سی اگر رکھا ہے تو این سی سٹیفیکٹس سپورٹس والوں کیلئے سپورٹس سٹیفیکٹ ایفیڈیبٹ جو کی دس روپے کے نون جیڈیشل سٹیمپ پیپر پر آپ کو ٹائپ کروا کے لانا ہوگا نوٹری سے اٹیسٹ ہونا چاہیے وہ جس کا جو ہے فارمیٹ آپ کو انڈین آرمی کی ویب سائٹ پر مل جائے گا اس کے ساتھ آپ کو سنگل وینک اکاؤنٹ پین کارڈ اور آدھار کارڈ جو ہے وہ لے کے آنا ہے اور ان سارے ڈاکیمنٹس کی اوریجنل کے ساتھ آپ کو ان کی دو سیلف اٹیسٹڈ فوٹو کافیز بھی لے کے آنا ہوگیا اگر آپ کو اس بھرتی کی کوئی بھی جانکاری چاہیے یا پھر اس نوٹیفکیشن یا پھر اس کے ٹریڈ کے ریگارڈنگ آپ کو کوئی سپیسیفکیشن جانکاری چاہیے تو یہ نمبر دیا گیا ہے انڈین آرمی کا نمبر ہے اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے آپ اس ساری جانکاری کو پرابت کر سکتے ہیں تو نمبر ہے 0562 222 6084 تو یہ نمبر ہے اس پر آپ اس بھرتی کے ریگارڈنگ کوئی بھی جانکاری چاہیے وہ لے سکتے ہیں تو یہ تک آج کے اس ویڈیو میں آہی اوپ آپ کو ساری جانکاری کلیر ہو چکی ہے اگر آپ کو اس کے لیے بکس ریکمنٹ کرنا چاہوں میں تو ڈسکرپشن میں میں نے کچھ بکس کے لنک دیئے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے آپ وہ بکس چیک کر سکتے ہیں اور اپنی جو سٹڈی ہوگی اس گراؤنڈ کلیر کرنے کے بعد جو آپ کا ریٹن اگزامینیشن ہوگا اس میں وہ بکس کافی ہیلپ کریں گے آپ کی تو اگر بکس آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک پہ کلک کریے اور بکس آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو آپ ٹیلیگرام گروپ پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز جو آتی ہیں ان کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے so thank you guys for watching this video ملتے ہیں سی تارا کی next videos میں